اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے میرے نام ہے عثمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عثمان فرمیسی ہے ڈاکٹر ویورز آج کا میرا ٹاپک وپرازان ٹیبلٹ کے حوالے سے جس کا استعمال میدے کے السر کو ختم کرنے کے لئے ویورز اگر آپ کے میدے میں تضابیت ہے میدے میں السر چھوٹی اور بڑی آنٹ میں انفیکشن ہے تو ویورز آپ کے لئے وونو پرازان وپرازان ٹیبلٹ کا استعمال بہت مفید ہے ویورز آج میں آپ کو وپرازان ٹیبلٹ کے بینیفٹ یوزز اور سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بتاؤں گا ویورز آپ کو بتاتے چلوں کہ وپرازان ٹیبلٹ کو یوز کرنے سے پہلے میری اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں تاکہ اس ٹیبلٹ کے غلط یا زیادہ استعمال سے آپ کو کوئی نقصان نہ ہو تو چلیے ویورز جانتے ہیں وپرازان ٹیبلٹ کے بینیفٹ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل اسمان فرمیس یا ڈاکٹر سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری نئے آنے والی میڈیسن سی ریلیٹیڈ مفید اور انفرمیٹیو ویڈیو آپ سے مسنو جائے ویورز وپرازان ٹیبلٹ جسے پاکستان کی ایک نیشنل فارمسیٹیکل کمپنی میکٹر بنا رہی ہے وپرازان ٹیبلٹ کی کمپوزیشن وونو پرازان ہے وونو پرازان ٹیبلٹ ٹین ایم جی اور ٹوینٹی ایم جی کی رین میں آتی ہے ویورز وونو پرازان ٹیبلٹ وپرازان آپ کو ڈاکٹری نسخے کے مطابق اور اچھے اور بڑے میڈیکل سٹورز فرمیسی سے بہ آسانی مل جائے گی اب بات کرتے ہیں ویورز وپرازان ٹیبلٹ کے بینی فیٹس کی تو اس ٹیبلٹ کا استعمال میدے کے السر کو ختم کرنے کے لئے کرائے جاتے ہیں وہ تمام لوگ جنہیں میدے میں السر ہے میدے میں زخم ہے تو ویورز ان تمام لوگوں کو ڈاکٹرز وپرازان ٹیبلٹ کا استعمال کراتے ہیں وہ تمام لوگ جو مختلف اقسام کے میدے کی دمائیاں استعمال کرتے ہیں ایچ پائلوری کو ختم کرنے کے لئے میدے کے السر کو ختم کرنے کے لئے اور ان کے میدے سے السر ختم نہیں ہوتا میدے میں جلن ہوتی ہے تضابیت ہوتی ہے کھٹی ڈکاریں آتی ہیں تو ویورز ان تمام پیشنٹس کو ڈاکٹر وپرازان ٹیبلٹ کا استعمال کرواتے ہیں اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جنہیں کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں گیز کی شکایات ہو جاتی ہیں پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے تضابیت ہوتی ہے مو سے پانی آتا ہے تو ویورز ان تمام لوگوں کے لیے وپرازان ٹیبلٹ کا استعمال بہت مفید ہے وہ تمام لوگ جو بزار کی ناکس چیزیں کھاتے ہیں تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں مرغن غزائیں کھاتے ہیں اور ان کے پیٹ میں تضابیت ہو جاتی ہے گیس ہو جاتی ہے پیٹ میں مروڑ ہوتی ہے کھٹی ڈکاریں آتی ہیں گیسٹرک کی شکایات ہو جاتی ہے کھانا کھانے پہ دل نہیں کرتا کھانا عظم نہیں ہوتا تو ویورز ان تمام پیشنٹس کو ڈاکٹر وپرازان وونوپرازان ٹیبلٹ کا استعمال کرواتے ہیں اس کے علاوہ ویورز وہ تمام لوگ جن کے پیٹ میں چھوٹی یا بڑی آنٹ میں کوئی انفیکشن ہے چھوٹی یا بڑی آنٹ میں سوجن ہے کھانا کھاندیں کھانا کھاتے ہوئے پیٹ میں جب کھانا جاتا ہے تو پیٹ کے اندر آنٹوں میں تکلیف ہوتی ہے پاکھانا نہیں آتا پیٹ خراب نہیں ہوتا یا ویورز آپ کو کھانا حضم نہیں ہوتا تو ویورز ان تمام پیشنٹس کو ڈاکٹر وپرازان وونوپرازان ٹیبلٹ کا استعمال کرواتے ہیں وونوپرازان ٹیبلٹ میدے کی سوجن کو ختم کرتی ہے چھوٹی اور بڑی آنٹ کی انفیکشن کو ختم کرتی ہے اور آپ کے کھانے کو حضم کرتی ہے آپ کے میدے کو ٹھیک کرتی ہے ویورز وونوپرازان ٹیبلٹ کو ڈاکٹری نسخے کے مطابق استعمال کریں شوگر بلڈ پیشر اور دل والے مریض بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں مگر بہتر یہ یہ ویورز کہ اس ٹیبلٹ کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشفر کیا کریں ہمارا مقصد صرف آپ کے ساتھ اچھی میڈیسن کا ریویو شیئر کرنا ہوتا ہے تو ویورز یہ تھے وونوپرازان وپرازان ٹیبلٹ کے بینیفیٹس اب بات کرتے ہیں وونوپرازان وپرازان ٹیبلٹ کی یوزز یعنی استعمال کی تو وونوپرازان وپرازان ٹیبلٹ کا استعمال ایک گولی صبح شام ٹین ایم جی میں اور ٹوئنٹی ایم جی میں ایک گولی روزانہ کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد یا ویورز آپ ڈاکٹر کی ہدایات پر اس ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں ویورز اب بات کرتے ہیں وپرازان ٹیبلٹ کے سائیڈ ایفیکٹس یعنی منفی اثرات کی تو اس ٹیبلٹ کے استعمال سے سکن ریش جلد پر ہارش آ سکتی ہے اچنگ جلد پر چوبن ہو سکتی ہے سویلنگ لپ آپ کے ہونٹ سوچ سکتے ہیں آپ کا چہرہ سوچ سکتا ہے اور آپ کی زبان سوچ سکتی ہے اس کے علاوہ اس ٹیبلٹ کے استعمال سے ڈائریا پیٹ خراب ہو سکتا ہے بلڈی سٹول اور آپ کے پاکھانے سے خون آ سکتا ہے ویورز اگر اس ٹیبلٹ کے استعمال سے اس طرح کی کوئی بھی کنڈیشن آپ کو تو اس طرح کا استعمال چھوڑ کر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تو بھی ورز یہ تھے ویپرز اگر ٹیبلٹ کے بینیفیٹ یوزز اور سائیڈ ایفیکٹ امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ویپرز اگر ٹیبلٹ کے حوالے سے اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ہماری اصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل اسمان فرمیسی ہے ڈاکٹر کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے عزیز دوستوں کا بہت سارا حیرہ رکھیں اللہ حافظ